اسلام علیکم بچوں آج ہم آپ کے پہلے یونیٹ سورسس آف فوٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو لیرننگ آؤٹکمز ہے یہاں پہ جو آپ کو یہ چپٹر ختم ہونے کے بعد دیکھنا ہے دن آپ کو یہاں پہ think about it نام کا ایک وہ ہے جو آپ کو خود سوچنا ہے تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں سورسس آف فوٹ یعنی کی اگر آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑا بتایا جائے تو فوٹ ہمیں کن کن چیزوں سے ملتا ہے یعنی فوٹ ہمیں حاصل ہونے کے سورسس کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں اس چپٹر میں پڑھنا ہے اب دیکھیں what do you think will happen if a person goes without فوٹ for a week آپ خود سوچیں اگر ایک انسان ایک ہفتے تک بنا کھانے کے رہیں تو اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے would he be as energetic as before کیا وہ جتنا کھانا کھاتے سمیں energetic تھا اتنا ابھی بھی رہے گا بینا کھانے کے فوٹ is any substance that we consume for nourishment, growth and development فوٹ ایک ایسا substance ہے جو ہم consume کرتے ہیں کس کے لیے nourishment, growth and development ہمارا nourishment ہو, ہمارا growth ہو, ہمارا development ہو یہ ساری چیزیں فوٹ consume کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں ہماری بارڈی میں the process of intake of foot and its utilization by our body is known as nutrition the process of intake of foot وہ process جس کی foot intake کرنے کے process کو اور اس کو utilization کو ہمارے بارڈی میں ہم کیا کہتے ہیں nutrition کہتے ہیں یعنی کی کھانا اپنی بارڈی کے اندر consume کرنا لینا اور اس کو use کرنا various process کرنے کے لیے بارڈی میں اس process کو ہم کیا بولیں گے nutrition بولیں گے there are certain substances in foot that are essential for the growth and development of our body کچھ ایسے substances ہوتے ہیں food میں جو کی ہمارے growth اور development کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں یعنی کچھ ایسے ضروری substances present ہوتے ہیں کھانے میں these substances are called nutrients ان substances کو ہم کیا بولیں گے nutrients بولیں گے اب ہم دیکھیں گے functions of foot foot کا function کیا ہوتا ہے foot performs the following functions of our body foot کے بدولت ہم یہ سارے functions کر سکتے ہیں یعنی کی یہ سارے functions foot کے بدولت ہی چلتے ہیں ہمارے باڈی میں سب سے پہلا growth foot is essential for growth ہمارے growth میں سب سے essential ضروری کام کرتا ہے کون foot for example it helps a baby grow into an adult جیسے آپ ایک example لے سکتے ہیں ایک چھوٹا baby grow ہوتا ہے adult میں یعنی یہ بھی کس کی وجہ سے ہوتا ہے foot کھانے کی وجہ سے اچھا کھانا کھانے کی وجہ سے then repair we need foot to repair the damaged cells and tissues ہمیں کھانے کی ضرورت کس لیے بھی چاہیے ہوتا ہے cells اور tissues جو damage ہوتے ہیں ان کا دوبارہ سے بننا یہ کون مدد کرتا ہے foot مدد کرتا ہے for example healing of want جیسے کہ کہی پہ ہمارا زخم لگ جائے تو اگر ہم کھانا ٹھیک سے نہیں کھائیں گے تو وہ زخم ویسے کا ویسے ہی رہے گا اگر ہم اچھے سے کھانا کھائیں تو وہ کیا ہو جائے گا وہ جو زخم ہے دھیرے دھیرے جلدی یعنی کہ ٹھیک ہونے لگے گا then procedure energy sorry it was produce energy not procedure energy we need food to get energy to do various activities ہمیں food کس لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں اس food سے کیا ملے energy ملے تاکہ ہم ان various activities کو perform کر سکیں پھر آتا ہے protection we need food to protect our body from diseases and keep it healthy ہمیں food کس سے چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو body ہے ہر قسم کے disease سے بچا رہے اور healthy رہے ہمارا food اوکے بچوں آج ہم یہی تک پڑھیں گے then ہم کل variety of food سے پھر سے start کریں گے thank you خدا thank you خدا thank you خدا